بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ لوگ جہاں کہ ڈاکٹرز سیکھے ہوئے نہیں ہیں ڈاکٹرز کی نیگلیجنس کی وجہ سے ان کو ڈسیبیلٹی کا سامنا کرنا پڑا اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر منیج کرنے کی کوشش کی آئیے آج ہم ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں جی السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں واسی صاحب آپ سنائے ٹھیک ہیں جی ٹک ٹاک کیسا رہا آپ کی زندگی کا آپ تک کا سفر بہت مشکل بہت مشکل رہا اور بچپن سے ہی یہ دیکھتا ہے کہ کہ کچھ بہتری ہو جائے جب سکول جاتا تھا تب ہی دیکھتا تھا کہ شاید کچھ بہتری ہو جائے اب ہی دیکھتا ہوں قریباً پینتیس سال بار تب ہی دیکھ رہا ہوں کہ شاید کچھ بہتری ہو جائے بہتری کے انتظار میں ہی بیٹھا ہوں راستوال اپنی اجیمنٹس کا یا اپنی قابلیت کا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ کچھ بہتر ہوا ہو ہے کچھ والدین نے محنت کی کچھ والدین پڑھے لکھے تھے انہوں نے کچھ ساتھ دیا کچھ لائف کو بہتر بنانے کے لیے میرے لئے کوئی اچھا سوچا ایک اہم سکول میں جو لاہور کا بڑا اچھے درجے میں تھا وہاں پہ میں پڑھتا رہا پھر وہاں سے پڑھ کے نکلا تو کالیجز پہ گیا یونیورسٹیز پہ گیا اور میں پھر اس کے بعد کئی جوگوں پہ جوب کی کئی جوگوں پہ کام کیا پرائیوٹ پروجیکٹس بھی کیے اس طرح باسی صاحب آپ کی سکولنگ کیسے سٹارٹ ہوئی سکولنگ میری ایسے سٹارٹ ہوئی کہ جب شوشو میں محسوس ہوا کہ پڑھنا چاہیے والد صاحب مجھے پڑھنا چاہیے تو انہوں نے مجھے پی ایس آر ڈی میں داخلہ دلوایا تو وہاں پہ انوارمنٹ دیکھ کے ماحول دیکھ کے وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ اس کو آم سکول میں پڑھنا چاہیے آم سکول میں پڑھنے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں اتنا پتا تھا تو ایک ان کے کلیک تھے وکیل صاحبی انہوں نے کہا کہ جی فلاہ سکول میں کیتھرل سکول جو لاہور میں ہے اس میں کچھ ویسیٹس نکلی ہیں تو آپ اپلائی کریں انس پچے کے لیے انہوں نے پچوں کے لیے انہوں نے میرا اپلائی کیا تو جب انہوں نے پتایا سکول والوں کو کہ بھئی بچہ جو ہے وہ ڈیسیبلڈ ہیں تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری فیچرز ہیں جو ہماری پالیسیز ہیں اس میں شامل نہیں کہ ہم ڈیسیبلڈ لوگوں کو ایڈمیشن دیں گے تو پھر اب انہوں نے کو کچھ اموشنل کیا کچھ ان کو جذباتی کرنے کی کوشش کی اور پھر ان کو احساس لیا ہے کہ یہ بھی ایک قیمتی جان ہے اس کا بھی فیوچر ہے اس کا بھی کوئی کل کو کوئی اس کی جو تعلیم ہے وہ سارا بنے گی اور یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے والدائن کی ذمہ داری نہیں ہے یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے جس میں سب کو ایک ساتھ دینا چاہئے تو پھر ان کو ایک ایمن رائٹس کے بارے میں بھی ان کو آگار کیا چونکہ والد صاحب میرے ایڈوکیٹ تھے تو انہوں نے ان کو تھوڑا سا اوینس دی کہ بھئی بچے کی زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہے آپ لوگ اس میں کوپریٹ کریں تو انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور انڈرسٹینڈ کر کے پھر انہوں نے مجھے اللہ کیا کہ بھی چلو ان کو آپ سکول میں کر دیں لیکن انہوں نے ایک شرط بھی رکھی کہ بھی اگر کوئی مسئلہ ہو کہ یہاں سے مینیج نہ ہو سکے تو ہم پھر بچے کو نکال دیں تو انہوں نے اس چیز بھی کہا کہ چلے آپ ٹرائی کریں رائٹ تو واسد صاحب آپ اپنی ڈیسیبیلیٹی کے بارے میں بتائیں کہ اپنی ڈیسیبیلیٹی آپ کی ہے کیا اصل میں پال ماہ کی عمر میں تھا تکا تھا تو ایک بخار سا چڑھا تو کچھ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ والدین کہتے ہیں کہ ویکسینیشن نہیں ہوئی تو بخار کی ویرے سے کچھ ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس دن مجھے کوئی مطلب دست لگے ہوئیتے تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی اس کی ویکسینیشن نہیں ہو سکتے پھر سیکنلی مجھے بخار جب تیز ہوا تو ڈاکٹر نے مجھے ایسی کے آگے لٹا دیا کہ بھئی اس کا بخار اتک جائے گا وینڈو ایسی تھا اس کے آگے بلکہ سامنے لٹا دیا پانچ ماہ کی مجھے تو جب وہ مجھے اٹیک آیا سوئر ٹائ فائٹ کا تو پھر دیکھا تو میرے پوری ڈیپ جو باڈی تھی وہ نہیں ہیل رہی تھی موو نہیں کر بارکت نہیں کر تو پھر انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے پیرلائز ہوگیا ہوتا پھر انہوں نے انسپیکشن کی زارا یہ وہ تو پھر انہوں نے اٹینٹیفک کیا کہ یہ ایک پوسٹ پولیو کیے ڈیزیز ہے جو ہو گئی ہے جو ایک پوری لائف تو آر لائف جو ہے وہ ایک ڈیسیبیلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ جب آپ نے سٹڈی کی دیورنگ یور سٹڈی آپ کو کن کن بیریرز کا سامنا کرنا پڑا اپنی ڈیسیبیلٹی کی ہوتے جب وہ سٹارٹ کیا تو ابو جو کندوں میں اٹھا کے مجھے سکول کلاس پہ چھوڑ کے آتے تو میں چھٹی ٹائم تک میں وہیں پہ بیٹھا رہا تھا بریک بھی ہوتے تھے گیمز بھی ہوتے تھے تو میں نہیں موو کرتا تھا میں کلاس بھی بیٹھ رہتے تو ویلچیر کا کنسپٹ نہیں تھا کوئی عام سی بات نہیں تھی میڈیا میں بھی نظر آتی ہو یا عام سے لوگ نظر آتی ہو تو جب میں فیفت کلاس میں گیا تو میری گروہ بھی ہو گئی تھی بلکی بھی کافی تھا تو میرے ربو کو اٹھانے پرابلم بھی ہوتی تھی تو اچانک سے ہمارے خاندان بھی ایک عورت اطورت ہو گیا تو اس عورت نے اس کے بیٹوں میں دیکھا کہ ویلچر اب یوزلیس ہے تو ان کو میرا پتا تھا وہ ویلچر اب کہ آپ اس کے لئے سکھان کریں جب میں بیٹھا وہ ایک ایسی ویلچر تھی بڑی سی ویلچر جب میں بیٹھا اس پہ پھر مجھے میں مجھے سیر کرنے کا بڑا مزا تھا اور پھر میں میرا ملازم مجھے مارکٹ میں لے جاتا تھا بزار لے جاتا تو میں ایک دن میرے سکول میں مینہ بزار تھا تو مینہ بزار میں ابو نے بینچ پہ پہ دیا کہ بھئی جب مینہ بزار کھتم ہو جائے گا میں لینے آجوں گا چھوٹے بینٹ بھائی بھائی تھے وہ ادھر ادھر میں کہہ دیتا یا مجھے فلان چیز لادو فلان چیز لادو سارے گم پیا رہتے سٹال وں کے آگے کھا پی رہتے تو میں دیکھتا رہا تو میرے دماغ میں اچھانک آیا ہے کہ بھئی اگر میں وہ ویلچہ لے آتا تو میرے لئے آسانی ہو جاتی میں موو کرتا اور میں ادھر سٹال وغیرہ پی تیکھتا لیکن میں سوچا کہ پتہ نہیں یہ سکول والے مانیں گے کہ نہیں مانیں گے ان کے اندر یہ آوینس ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں یہ سکول والوں سے بات کرو تو سب سے پہلے میں نے اپنے ابو سے بات کی کہ بھئی میں نے سوچا کہ ویلچر کیوں نے سکول لے کے جاتے تو ان کو بھی کلک کی بات کہ ہم ویلچر کو سکول نہیں لے جاتے تو انہوں نے ویلچر دیکھی وہ فولڈ بھی جاتی لئے گاڑی کے ڈگی میں ٹال گاڑی میں آ جاتی سائیڈ بے رکھ لیا کروں اور خود میں سیلٹ پہ بیٹھ جائے گاڑی جیسے میں بیٹھتا ہوتا پھر چھٹی کے ٹائم جو مجھے ابو اٹھا کے لے کے آتے ہیں وہ ویلچر میں بٹھا کے لے جائے کریں گے انہوں نے چیز کو کہا اچھا میں پرنسپل سے بات کرتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں پرنسپل نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ٹھیک ہے دیورنگ سٹاڈیز یا سکولنگ میں بیسک پرابلم تو سب سے بہت کہ جو سکول تھا وہ ڈیسیبل لوگوں کا نہیں تھا وہ نان ڈیسیبل لوگوں کا تھا تو اس میں پریشانی زائر بات سب سے پہلے آتی ہے انفرسٹرکچر پرابلم آتی کہ جوں جوں کلاس بڑھتی جاتی تو وہ اوپر والے منزل میں شیفٹ ہو جاتی یا سکول کا رول ہوتا چھوٹے کلاس نیچے والے منزل پہ ہوتی بڑی کلاس اوپر چل جات تو سپیشل پہ سیڑھی بھی کام ہر سال جب پرموٹ ہوتا تھا تو ریکویسٹ کرنی پڑتی تھی پرنسپل کو کہ بھائی وہ پرابلم یہ ہے کہ اس کو نیچے آپ نے شیفٹ رہنے دینا ہے کس کلاس کنوں کو میری کلاس جو تھی وہ ادھر نصری کلاس ہو تھی میری فیفت کلاس سال رہی تو جو میری کلاس فیلوز ہوتے تھے جیسے بڑا ظلم ہو گیا ہم پر وہ اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ کا سمجھتے تھے بھائی ہماری کلاس ایک شوق ہوتا ہے بچوں بھائی ہماری کلاس اوپر جل جائے گی ہمارا سٹینڈرڈ آئی ہو گیا تو میری وید میری کلاس فیلوز وہ مجھے کہتے تھے کوئی بات نہیں وید اوپر نیچے پر کلاس پڑھ نیچے فائدہ ہم تو نیچے توڑے جاتے گراؤ کل گھوٹ کے آجتے کچھ لوگ جیسے تسلیم ہی لیکن ایسے بیریرز آتے پھر ترس والا اینیمیٹ تو ظاہر بات اب تک بھی کچھ کچھ ترس کرا کوئی پیار کرتی کچھ مدر جن کو تھوڑا سا پتا ہوتا تھا لیکن ترس کا ایلیمنٹ ترس اوویسلی ایلیمنٹ ہوتا ہے بھائی بچارہ آتا ہے گھر سے آتا ہے بڑا میند کر آتا ہے ماباب اس پر بڑی میند کرتے تو یہ ہے لیکن سٹاڈیز میں چونکہ بھائی آگر ان کے سکول میں فزیکل چینل آجاتا ہے تو خاص ان کے لئے سپیشل کلاسز کنی کچھ سکول کا تو میرا خود جو مطلب سکول میں ٹیچنگ کرتا رہا تو ان کا ایک فیچر آتا ہے کہ جی ڈیسیبل آر ناوٹ آلاؤ تو پھر میں ان کو ایک شوک رہا ہے I سکول کو پیغام دوں گا کہ اگر آپ کے پاس کو فیزیکل چینل بننا آتا ہے بچہ آتا ہے تو ہیزیٹیٹ نہ کریں بلکہ فسیلیٹیٹ کریں جیسے کلاس کا اوپر نیچے والا معاملہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اگر اس کو نہ بنایا جائے دوسری بات ہے ایک دو اور چیزے بھی ایڈ کی جا سکتی ہیں جیسے ان کی انڈور گیم میں ایڈ کل گیا جائے سکول میں کچھ آؤٹ ڈور گیم زیادہ ہوتی ہیں لیکن آج سکول میں دیکھ ہیں میرے بچے خود پڑھتے سکول میں انڈور گیم بھی کھیلتے ہیں جیسے کیرم بورڈ شترنج ہوگی